بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس سوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ایکسسائز 5.5 ہے جس میں ہم نے ریلیشن فائنڈ کرنا ہے بہت ہی سیمپل سا ہے چھوٹا سا ٹوپک ہے لیکن میں کوشش کروں گا آپ کو زیادہ سے زیادہ سمجھا دوں اچھا سوڈنٹس ہمارے پاس یہ ٹوٹا سکس قویسن ہے جن میں سے میں ہاف کر کے دوں گا آپ کو پہلا میرا قویسن ہے پہلے بھی میں نے بائرنلی ریلیشن آپ کو فائنڈ کر کے دیا تھا فار ایزیمپل میں کہتا ہوں میرے پاس ٹو ایلیمنٹس ہیں ایک کا نام میں اے رکھ لیتا ہوں ایک کا نام میں کہتا ہوں اے میرے پاس جو ہے وہ وان ٹو اور تھری ہے اور ایک میں بی رکھ لیتا ہوں میں کہتا ہوں یہ میرے پاس فور فائف اینڈ سکس ہے اب جب یہ میں نے سیٹ دو رکھ لیے اب میں ان کا ریلیشن فائنڈ کرنا چاہتا ہوں وان فائف ساتھ میں وان اینڈ سکس پھر ٹو اینڈ فور پھر ٹو اینڈ فائف پھر ٹو اینڈ سکس ٹو اینڈ سکس میں نے یہ دو ہی ایلیمنٹ لے لیے ہیں دو ہی کافی ہیں اچھا سوڈنٹس یہ میرے پاس ریلیشن بن گئے ہیں جو میں نے بنا لیے ہیں اس طرح سے اگر وہ کہتا ہے جس طرح کے کوئسن نمبر ون میں اس نے کہا ہے کہ فائنڈ ایل ایم فائنڈ ٹو بائنری نمبرز ہم نے بنانے ہیں اس کے بعد میرے پاس 2-4 ہے میں نے 2-4 رکھ لیا اس کے بعد میرے پاس 2-6 ہے میں نے 2-6 رکھ لیا تو یہ سٹوڈینٹس ہمارے 2 جو ہیں وہ بائنری ریلیشنز بان گئے ہیں فرسٹ آپ نے A کروس B بنانا ہے یہ ریلیشن بنانا ہے ریلیشن بنا کے جتنے بھی وہ اوڈر پیر کہتا ہے اتنے بھی ہم اسے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس اوڈر پیرز بان جائیں گے ریلیشنز آ جائیں گے جیسا کہ سٹوڈینٹس یہ ہمارے پاس یوں بھی ہو سکتا ہے اگر یہ یوں کہہ دیتا ہے A کروس A فائنڈ کر لو تو اس کا مطلب یہ ہے A کو A سے ملٹیپلائے کر لیں گے جس طریقے سے میں کہتا ہوں A میرے پاس پھر کیا ہوگا اسے ایک کو رکھ لیتا ہوں تو میں کہتا ہوں A کروس A جو ہے A کروس A is equal to ہوگا 1 and 4 1 and 1 پھر 1 and 2 پھر 2 and 1 پھر 2 and 2 یہ میرے پاس order pairs آ جائیں گے ان کو دو حصوں میں میں ڈیوائیڈ کا لیتا ہوں یہ میرے پاس result کے طور پہ آ جائیں گے اچھا سٹوڈینٹس یہ میں نے جیسا کہ بنایا ہے یہ میں نے 3 elements کے ساتھ بنایا ہے اس میں 6 آنا چاہیے کیونکہ یہ نیچے والے 3 ہی ہیں اچھا سٹوڈینٹس یہ میرے پاس میں نے question لکھا اب اس میں جو types ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں types کیا آتی ہیں first وہ کہتا ہے L آپ کے پاس ہے question number one کہتا ہے L آپ کے پاس ہے ABC اسی طریقے سے M جو ہے وہ 3 and 4 ہے کہتا ہے L cross M find کریں ہم نے کہا یہ لے جی L cross M order pair بناتا جاؤں A3 A4 B3 B4 C3 and C4 یہ میں نے بنا لیے اب وہ کہتا ہے کہ 2 بنا لیں ہم نے لکھا R1 ازرکار ڈو ہے میں نے کوئی سے پیرے لیے A3 لے لیا B3 لے لیا ساتھ میں میں گیا لیتا ہوں C4 گیا لیتا ہوں کہ میں نے C4 لے لیا یہ کوئی سے میں نے دو 3 and order pair ادھر کر دیئے R2 find کرنا ہے R2 میں میں کہتا ہوں کہ میں نے A4 لے لیا ساتھ میں میں نے B4 لے لیا ساتھ میں میں نے C3 لے لیا یہ میں نے 2 relations find کرنے تھے جو کہ یہ میرے پاس یہ بنتے ہیں اچھا students next چلتے ہیں کہتا ہے M cross L اسی طریقے سے اولٹ کر دیں اسے M cross L لگا لیں سیم یہی بنا لیں جیئے گا اس میں بھی question number 2 میں چلتا ہوں question number 2 میں کہتا ہے if Y is equal to minus 212 اور ساتھ میں Y کے ساتھ دیا صرف Y دیا ہے کہتا ہے آپ نے find کرنا ہے Y cross Y جس طرح میں نے A cross A find کر کے دیا تھا کہتا ہے find their domain and range اور ہم نے ان کی domain اور range جو ہے وہ find کرنی ہے کہتا ہے then to make binary relation ایسے ہی to make relation بنا دیں گے اور ساتھ میں ان کی domain اور range کر لیتے ہیں تو ہم نے لکھا یہ ہمارے پاس ہے سب سے پہلے relation میں نے find کیا solve Y cross Y از ایک کر دو آ جائے گا پہلے میں نے minus 2 کو minus 2 کے ساتھ multiply گیا پھر minus 2 کو میں نے 1 سے multiply گیا پھر minus 2 کو 2 سے multiply گیا ایک کام برا ہو گیا next 1 کو minus 2 سے multiply گیا پھر 1 کو 1 سے multiply گیا پھر 1 کو 2 سے multiply گیا also پھر 2 کو minus 2 سے پھر 2 کو 1 سے اور پھر 2 کو 2 سے یہ میں نے کچھ relation تھے جو میں نے find کر لیے اب ہمارے پاس domain ہے کس میں domain کیا بنتی ہے تو صاحب طور پر پہ پتا ہے domain بھی یہی ہوگا range بھی یہی ہوگا کیونکہ function ہمارے پاس ہم نے کہا domain domains equal to first element آپ کو بتا ہے order pair کے domain ہوتے ہیں لیکن repeat نہ کریں تو وہ یہی ہے minus 2 پھر 1 پھر ہمارے پاس 2 اور second element جو ہوتے ہیں وہ range ہوتی ہے تو range بھی یہی تو آرہا ہے دیکھیں minus 2 minus 2 پھر یہ 1 اور پھر یہ 2 اور دیکھیں پھر minus 2 1 2 minus 2 1 2 وہی ہے تو یہ مہرے پاس domain range آگئی اب ہم نے بنانا ہے r1 یعنی relation میں divide کرنا تو کوئی لکھ لو جس طرقے سے میرے پاس ہے میں نے کوئی element لے لیے minus 2 اور minus 2 1 لے لیا پھر میں minus یہاں سے لے لیا minus 2 and 2 لے لیتا ہوں پھر 1 and minus 2 لے لیتا ہوں اس میں لکھا minus 2 and 1 لے لیا اور 1 and minus 2 لے لیا اس کے بعد میں 2 and minus 2 لے لیا اس کے بعد میں 2 and 1 لے لیا یہ میرے پاس انسر آگیا اچھا student next چلتے ہیں question number 3 میں وہ آپ خود کریں گے l cross l find کرنا ہے اسی طرقے سے آپ اسے same find کریں گے اچھا student یہ مارا question کا ملیڈ ہوا question 1 اور 2 آپ نے دیکھیں کہ 1 اور 2 میں ہم نے کیا کرنا ہے اب ہمارے پاس ہے تیسرا question کہتا ہے l is equal to a b c and m d e f g then find two binary relation same any points پر آئیے گا اور find کر لی جی اچھا students اب ہم چلتے ہیں question number 4 کی جانب question number 4 کیا کہتا ہے question number 4 student کہتا ہے کہ if set has 5 element then find the number of binary relation in m تو student ہم اسے ساب طور پر پہلے لکھ لیں گے question number 4 جو ہے ہم لکھیں for finding the element element find کنے کا جو formula ہوتا ہے وہ student ہوتا ہے 2 m cross n order find کر نا ہوتا ہے 2 اب دیکھئے گا element کتنے 5 ہے تو 5 کو 5 سے multiply کر دیں گے m ب 5 ہے n ب 5 ہم پاس دونوں 5 element ہیں دونوں کا multiply کرتا ہوں تو 5 5 is 25 یعنی 5 element ہوں گے تو ان کا set بنیں گے total ہمارے relation جو بنے گا وہ 25 بن جائے گا یہ student question number 4 answer most important question ہے دیکھ لیجئے شورٹ میں آسکتا ہے اچھا students ہم نے دیکھا یہ question ہمارے پاس complete ہوا اس کے ساتھ ہی اجازت دی دی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اپنا دھیان رکھئے گا اللہ حافظ